بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحبستو کیسے ہیں آپ الحمدللہ لیکن فضل و کرم سے آپ کی دعاوں سے میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ہیپی لائف گزار رہے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ خوش رہیں عباد رہیں اور ہیپی ہیپی لائف گزار رہیں تو آج میں بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی سی مسالے والی بندی بنانے جا رہی ہوں بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھی میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو پریس کرنے سے ہی آپ تک پہنچے گی تو آئیے آپ کی طرف سے میری حوصلہ بزائی بھی ہوتی ہے کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں تو آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں خود ہی آج ویڈیو بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے یہ میں نے جو چیزیں لی ہیں میں آپ کو انگریٹینز وہ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے لیے ہیں پیاز دیئے ہیں آدھا کلو ہی پیاز لیے ہیں آدھا کلو بھنڈی لیے ہیں اور سبرز مرچے نہیں ہے میں نے ٹھیک ہے اور میں نے یہ چار ادھر دو بڑے سائز کے دو دمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی بات میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں مسالے والی چٹکھارے دار بھنڈی بنانے کے لیے صرف یہ ہی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ان دونوں کو ہی ایڈ کر کے میں آج بھنڈی تیار کروں گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بھنڈی جو ہے آدھا کلو بھنڈی ہے اور آدھا کلو بھنڈی میں ہم یہ دو چیزیں ہی ایڈ کر کے مسالہ کوئی اور میں نے نہ نمک نہ مرچ کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی صرف ان دونوں چیزوں سے ہی میں بھنڈی کو تیار کروں گی تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بھنڈی کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس پہلے ایکن کے بٹر کو پریس کیجئے سب سے پہلے ہم بھنڈی کو کاٹ لیتے ہیں کیونکہ بھنڈی کو ہم نے کاٹ کے ہی اسے فرائی کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو اس لیے بھنڈی پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ والا پار بھنڈی کا آپ نے یہ والا لیڈہ کرنا ہے اور ادھر سے یہ والا اور پھر آپ نے اس کے ہم نے تین سے چار پیس کر لینے بڑا سائز چاہتے ہیں تو بڑا رکھنے چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا کرنے یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنا ہی میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ سائز چھوٹا ہے بھنڈی کا تو اس لیے ہم اتنا ہی رکھ دیں گے تو جلدی جلدی ہم بھنڈی کاٹ لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے ساری بھنڈی جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے تو اب میں اس سے سٹارٹ کرتی ہوں فرائی کرنا ٹھیک ہے تو پتیلے میں ہم سب سے پہلے گھی ڈال لیتے ہیں تو فلیم کو میں نے کر لیا ہے آن ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں گھی ٹھیک ہے تو گھی جو ہے وہ میں ڈیڑھ کپ ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے بھنڈی کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے گھی زیادہ ڈال لے تو اب ہم گھی کے بعد اس کے اندر ڈال لیں گے اسے پہلے گھی کو گرم ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو پلیز آپ بھی ٹرائی کیجئے گا تو کیونکہ بھنڈی جو ہے وہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے اور زیادہ پیازوں والی بھنڈی تو بہت ہی پسند ہوتی ہے کیونکہ زیادہ پیاز ہو بھنڈی میں تو زیادہ مزیدی بنتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو پیاز کی اور بھنڈی کی مقدار ہے وہ دونوں کو پرابر ہی رکھا ہے آدھا کلو بھنڈی لی دی اور آدھا کلو ہی میں نے پیاز لی ہے ٹھیک ہے تو جیسی میرا گی گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بھنڈی کو ٹھیک ہے فرائی ہونے کے لیے تو الحمدللہ گی جو ہے وہ تقریباً گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر بھنڈی کو ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب میں اسے فرائی کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہی میں پیازوں کی کٹنگ کر لیتی ہوں کیونکہ پیازوں کو میں نے چھلکہ اتار کے رکھا ہوا ہے اس کا پانی میں ڈپ کر کے تاکہ جو ہے نا ان کا جو کڑوپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو بہت ہی مزی کی ریسپی ہے تو میری آپ سے بزارش ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریں میری حوصہ آفزائی ہوتی ہے تو میں پیازوں کو کٹنگ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو ساتھی میری بھنڈی جو ہے نا وہ بھی فرائی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ بھنڈی جو ہے وہ میری فرائی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس سے نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے تو مسالے والی بھنڈی تو بہت مزے کی بنتی ہے تو لوگ بہت سارے لوگ جو ہے نا چکن والی بھنڈی کو بھی پسند کرتے ہیں تو جو چکن والی بھنڈی ہے اس کی ریسپی بھی میں نے دی ہوئی ہے آپ اسے بھی چیک کر سکتے ہیں تو بکایا چکن جو ہے وہ اس موسم میں نا آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اس کا ریڈ جو ہے اتنا بڑا ہوا ہے پانچ سو کےجی پہنچ چکا ہے تو اس لیے آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھا کتنی کرکری بنے گی یہ ریسپی کتنی مزے کی بنے گی تو اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی بھنڈی کیسی بنی ہے میں اسے نکال لیتی ہوں ساری کو تو یہ دیکھیں میں نے بھنڈی کو نکال لیا ہے تو اب میں گی گرم ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں پیاز تو اس میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں پیازوں کو ہم ہلکا سا برون کلر آنے تک اسے اچھے تیکے سے بھون گئیں جب تک میرا پیاز جو ہے وہ برون ہوتا ہے تو اتنی دیر میں میں جو ہے نا یہ لے کے سبس مچیں اسے سلبٹے میں پیس لیتے ہیں ہمارے ہاں تو پنجابی میں اسے کونڈی ڈنڈا کا جاتا ہے دو سرے لوگ سلبٹہ بھی کہتے ہیں کونڈی ڈنڈا بھی کہتے ہیں تو اسے ہم اس میں پیس لیتے ہیں کیونکہ جو موٹی موٹی کٹنگ کی ہوتی ہیں نا وہ موں میں آتی ہیں ویسے ہی تو ایسے نہیں آئیں گے تو اسے اچھے طریقے سے ہم پیس لیں گے تو یہ دیکھیں پیازوں کا کلر چکے نا الحمدللہ چینج ہو چکے تو زیادہ ہمیں برون نہیں کرنا انہیں زیادہ نہیں اس کا سنیری کلر کرنا تو یہیں پہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹماتر اور اب ہم اسے ٹماتروں کو اچھے طریقے سے ساپٹ ہونے لیں گے اس کے اندر مکس ہونے دوں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں تماتر نرم ہو چکے ہیں تو یہ بھی میں نے پیس لی ہیں سبز مرچے تو اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈال دی ہوں پانی کیونکہ سبز مرچے جو ہیں وہ پیسنے کے بعد ساتھ ہی چپک گئی ہیں سربٹے کے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں اس میں کیونکہ میں نے مسالمی تو پانی ڈالنا ہے تو اس لیے میں اسی کے اندر ڈال کے اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایڈ کر دی ہے تو اسے بھی ہم اچھے ٹھیکے سے اس کے اندر میٹس کرتے ہیں پکا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چھتھارے دار سبزی والا نیشنل والا کا مسالہ ایک ڈبے میں دو پیکٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ایک پیگٹیز تمام کرنا ہے ایک پیگٹیز کے اندر ڈالنا ہے دونوں پیگٹ نہیں ڈالنے تو اس لیے چالیس سرپے کارتا ہے ڈبہ تو ایک ڈبے میں دو پیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہی ڈالنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مسالہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی اتنی پیاری خوشبو آنا شروع ہوگی جیسے میں نے مسالہ اس کے اندر ایڈ کیا ٹھیک ہے تو اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے ٹیکے سے اور بھون لیں گے دیکھیں دو سے تین منٹ میں نے بھون لیا اچھے طرقے سے تو اب یہ میں نے پھائی کی ہوئی اس کے اندر بھنڈی آئٹ کر دیں گے بھنڈی آئٹ کر دی ہے تو اسے اب ہم نکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے ہلکی سی پیم کر کے جیسے دم دیتے ہیں دم ولی فلیم پہ ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے دم دے دیں گے ٹھیک ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ بھنڈی کے اندر اچھے اسے رچ جائے مکس ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بھنڈی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے کر لیں گے ڈی شاوٹ ٹھیک ہے تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت سی مسالے والی بھنڈی میری تیار ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھے لگی ہوگی ریسپی اچھے لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیگا تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تو نیکس ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ